ملکی سیاست حکومتی اجازت مگر عدلیہ نے غیر آئینی احتجاد سے روک دیا طریق انصاف کا آزادی مار آغاز سے قبل ہی انتشار کا شکار خادری انقلاب کو حکومت نے کوئی اہمیت نہیں دی اور بالاخر عسکری قیادت سے میل ملاقاتیں شروع سیرا اگست کو مسلسل تبدیل ہوتے سیاسی مناظر نے صورتحال کو الجھائے رکھا دوہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف اور عوامی تحریک کو کسی بھی غیر آئینی اقدام سے روکا تو کچھ دیر بعد ہی حکومت نے انقلاب مارچ کو خاطر میں نالاتے ہوئے آزادی مارچ کی اجازت دے دی تحریک انصاف کو اس وقت شدید دھچکا لگا جب جعوید حاشمی ناراض ہو کر ملتان چلے گئے پھر رانماؤں کے منانے پر مان گئے حکومتی عراقین نے بھی عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں جس کے بعد وزیر داخلہ نے پر اعتماد انداز میں پریس کانفرنس کر ڈالی موجودہ صورتحال پر بات ہوگی آج کے پروگرام کے لیے میں اپنا فینل انٹروڈیوز کرا دوں ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر زمان قریشی پاکستان پیپلز پارٹی سے قاضی فیض عبامی تحریک سے فوزیہ قصوری ہمیں جوائن کری ہیں تحریک انصاف سے اور اجمل وزیر خان حسنی کاف کے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آغاز کروں گا فوزیہ قصوری صاحبہ فوزیہ قصوری صاحبہ حکومت نے آپ کے مطالبات مان لیے چودری نصار کہتے ہیں آپ کو احتجاج کی اجازت ہے امن کی گارنٹی دیں قانونی تقاضے پورے کریں کہ آپ کی جماعت کا ردے ملے ہیں اس پر بہت شکریہ جیفا انوائیٹنگی تو یور پروگرام دیکھیں پاکستان تحریک انصاف پہلی دفعہ تو کوئی احتجاج کرنے یا جلسہ کرنے جانی رہی ہے ہمارے ریکارڈ ہیں ہماری جماعت کا ہم نے بڑے سے بڑے جلسے پاکستان کے ہر صوبے اور ہر شہر میں کیے ہیں اور آج تک ہماری کسی بھی جلسے کے اندر یا کسی بھی احتجاج کے اندر کوئی بھی ناجائز کام نہیں ہوا ہے نہ ہمارے کارکنوں کے پاس اسلح ہوتا ہے نہ ہمارے کارکنوں کے پاس ہتیار ہوتا ہے ہاں البتہ جنون بہت ہے الحمدللہ اور اسی جنون اور اسی جذبہ آزادی کو لے کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے میرا سوال بڑا سادہ سے ہے حکومت کے جانے سے لچک دکھائی گئی ہے اس حکومتی اقدام پر وزیر داقلہ کی پریس کانفرنس پر اجازت ملنے پر آپ کا کیا رضی ملے ملکل جی اجازت ملنی چاہیے ہم کوئی غیر قائنی کام ہم نے نہیں کیا ہے ہم آزاد شہری ہیں پاکستان کے ہمارا حق ہے کہ ہم اتجاج کر سکیں اور ہم جاں بھی کرنا چاہیں جس بھی ملکیں اس سے میں ہم کر سکتے ہیں لہٰذا انشاءاللہ کل یہ آپ دیکھیں گے آزادی مارچ ہوگی تمام پاکستان کے ہر صوبے اور ہر کونے سے لوگ آئیویں اور انشاءاللہ نکلیں گے اپنا قائنی حق پورا کرنے کے لیے پھر وزیراعظم نے کہا اور چودری نصار نے آج کہہ ڈالا کہ اتجاج کی اجازت بھی ہم دیتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس وقت اس سارے معاملے کو لے کر دباؤ میں آگئی ہے رحمانترہ بہت شکریہ دیکھئے یہ وہ حکومت ہے جو پینتالیس دن پہلے تک یہ نہیں فورس ہی کر پائی کہ کیا سٹوم اٹھ رائے اور کیا پولٹیکل پارٹیز اور آپوزیشن کی ڈیمانڈ ہے اور یہ وہ حکومت ہے جو بیس پچیس کی ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو کے میں ویجن دینے جاری ہے تو یہ جس میں جس حکومت میں جس لیڈرشپ میں پینتالیس دن پہلے فورس ہی کرنے کا ایک جو ہے ان میں نہیں ہے حوصلہ نہ ان میں فورسائٹ ہے وہ کیا بات کریں گے سپریم کورٹ کا جو انہوں نے تجویز دی ہے وہ بھی بڑی عجیب ہے وہ کہ پی ٹی آئی نے اس کی ڈیمانڈ کی لیکن عمران خان کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ اسطیفہ دینے کے بعد سپریم کورٹ کا کمیشن انکوائری پیٹھے مگر ایڈرزمان صاحب آپ کی جماعتیں جو اپوزیشن کے جماعتیں بشمول پاکستان ٹیپل پارٹی تو کہتی تھی کہ اتجاج کی اجازت دے دینی چاہیے اب دے دیئے نہیں حسان نہیں کیا نا اتجاج کی اجازت آج رات کو دی ہے چلے دیر آئے درست آئے لیکن ایک فریق کو دی ہے نا دوسرے کو نہیں دی یہیں دسٹنکشن کریئٹ کر دی ہے تو انقلاب مارچ اور آزادی مارچ تو ساتھ ساتھ چلنا ہے وہ تو بغلگیر ہو چکے ہیں اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ہر صورت اتجاج اور لاہور میں آج انہوں نے مارڈل ٹاؤن میں اور صدر ڈیویزن میں ایک تو چوتالیس لگا دی ہے اور ایک تو چوتالیس کو اگر ایکسٹینڈ کر دیا جائے تو کرفیو ہو جاتا ہے آپ بہت بھی جانتے ہیں میں بیسک بات پہ آ رہا ہوں جو سپریم کورٹ کا بینچ بنایا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت تحفظات ہیں اس کے اوپر ادلیہ کو کیا تحفظات ہیں اگر اگر اپوزیشن کا مطالبہ ہے امران خان کا مطالبہ ہے کہ مجھے اس دارے پر اعتماد ہے اعتماد نہیں ہے امران خان کا مطالبے میں اور نواز شریف کے جو بینچ بنانے میں اس میں بنیادی فرق ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت استیفہ دے پھر سپریم کورٹ انکوائری کرے وہ لسٹ اور ہو جائے گی اگر حکومت کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ سوو موٹو لے لیتا ہے یا تین ممبر بینچ بن جاتا ہے بینچ حکومت بناتی ہے سپریم کورٹ صرف حضور نام دیتا ہے تو بینچ بنانے حکومت مطالبہ ہے اس میں ایک بات میں بڑی واضح کرنا چاہوں گا کہ اگر فرض کر لیں سپریم کورٹ کاغنیزنس لے لیتا ہے تو آپ آرٹیکل دو سو پچیس کو بالکل نگیٹ کر رہے ہیں وہاں لکھا گیا ہے کہ سپریم کورٹ بھی جو ہے الیکشن معاملات میں انٹرفیر نہیں کر سکتا جب تک آپ چلیں مجھے اب اجمل وزیر آپ کا اس پر آپ کی جماعت کا کیا ردعمل ہے جو بنیادی مطالبہ تھا تحریک انصاف کا وہ تو ماننی آگیا کہا گیا کہ جوڈیشل کمیشن بنا کر دے دیا جائے اور اس حوالے سے آج تو خط بھی لکھتی آگیا ہے سپریم کورٹ کو اب یہ اعتجاج خط نہیں ہو جانا چاہیے دیکھیں ہمارا تو خیر یہ مطالبہ تاہی نہیں ہے یہ تو پیٹی آئی کا مطالبہ تاہی وہ پیٹی آئی کو پتا ہوگا جو بھی ان کی بات ہے لیکن ہمارا تو پہلے دن سے ایک یہ ہمارا آئینی حق ہے آرٹیکل سکسٹین ہمیں یہ حق دیتا ہے ایسے پاکستان کی شہری کے کہ ہم اعتجاج کر سکتے ہیں یہ ہمیں آئینی جازت دیتے ہم نے کوئی غیر آئینی غیر جمہوری بات تو نہ کی ہے نہ ہم کر رہے لیکن انہوں نے یہ جب سے یہ علامہ دکٹر اکادری صاحب ابھی کنیڈا میں تھے انہوں نے وہاں پہ جا کر مارڈل ٹاؤن میں جس طرح سے کام کی وہ آپ کے سامنے فیارے یہ درج نہیں کر رہے بات یہ نہیں سن رہے اور کل آپ نے پرائم مینسٹر صاحب کے جو باتیں جو انہوں نے کیے اور یہ ایون انہوں نے سانہ مارڈل ٹاؤن کا نام بھی نہیں لیا یعنی کہ شیمانی کا اظہار بھی نہیں کیا کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے انہوں نے نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ ہم کوئی تشدد اعتجاج کی اجازت نہیں دے سکتے انہوں نے نام لیے بغیر بہت ساری باتیں کی ہیں تاریل قادری صاحب کے بارے میں رحمان صاحب مجھے یہ بتا دے کہ تشدد شروع کس نے کی ہے حکومت نے شروع کی ہے پنجاب پولیس نے شروع کی ہے انہوں نے لوگوں کو نہتے لوگوں کو مارا اور ان کو قتل کیا گیا ابھی بھی سو لوگ وہاں پہ آسپیٹلز میں ہیں اور دوسری طرف سینے پہ گوری ماریا گئے مجھے بتا دے یہی علامہ ڈاکر تاریل قادری صاحب نے پہلے جب یہ وہ یہاں پہ درنا دیا تھا اسلام آباد میں مجھے بتا دے پاکستان کی تاریخ میں سب سے پور امن انہوں نے درنا کیا تھا تو ان کو کیا پڑی ہوئی ہے یہ تو خود پتہ نہیں ہے مگر عبامی تحریک ایک طرف جمہوریہ جمہوریت کی باہت کرتے ہیں عبامی تحریک والمکٹ اور ڈنڈے لے کر باہر نکلے نا حکومت کہتی ہے کہ اگر اس طرح سے کھلی چھٹی دے دی جائے تو امن و امان تحس نحس ہو جائے گا نہیں رحمان صاحب آپ لوگوں کو نم مارے نا لوگوں کو جب لاشیں سامنے پڑی ہوں گی جب آپ ایف آیار درج نہیں کریں گے مجھے بتا ہے لوگ ڈنڈے نہیں اٹھائیں گے تو کیا کریں گے مجھے بتا دے آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں کیا کریں لوگ کیا کریں مطلب یہ ہے کہ اس حکومت کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ بھئی کس طریقے سے یہی کام کرتے ہیں لیکن اتنا لیٹ کر دیتے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہمیشہ یہ دیر کر دیتی ہے اپنے فیصلوں میں اب ریمان صاحب کولاڑی بھی ہے ان کے اپنی پاؤں بھی ان کا اپنا ہے اگر یہ اپنے پاؤں پہ کولاڑی مارنا چاہتے تمہارے چھیک ہے ایتر زمان صاحب کسی افسوس کی بات ہے کہ آج انڈیپنڈنس نائٹ ہم منانے جا رہے ہیں اور پورا پاکستان کنٹینرستان بن چکا ہے آج انڈیپنڈنس کے دن گلو بٹ کی بیل ہو رہی ہے جو تشدد کرتا ہوا دکھایا گیا آپ کے چینلز نے دکھایا ہے کیا یہ سسٹم آف جوڈیشل جو ہے فیلئر نہیں ہے مجھے ریمان صاحب احتجاب کی کول بھی تو اینی اینی اپوزیشن کی جماعتوں نے دیئے نا میں بھی کچھ کہنا چاہتے تھے چودہ اگرس کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا ریمان میں بھی کچھ کہنا چاہتی اگر آپ کی اجازت ہو دیکھیں ریمان مجھے یہ بتائیے کہ اس کے اندر کیا برائی ہے پاکستان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک جمہوریت ہے یہاں ایک جمہوری حکومت ہے کیا اس میں نقصان ہے اگر پاکستان کے شہریوں کے اوپر ایک سچائی ایک فرادولنٹ الیکشن پہ لیے اگر آوازیں اتنین ہیں اور پاکستان کی سیکنڈ لاجس پولٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریق انصاف ہم نے تو یہ جنگ لڑی مگر تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہیں کہ جی یہ ایک متنازع الیکشن تھا تو کیا ہر عشتہ اس کے اندر اگر حقومت کہتی کہ ہم اپنی شہری ساری جماعتوں نے کہا کہ یہ الیکشن ایک فراد الیکشن ہوا زرداری صاحب نے کہا کہ یہ آرواز کا الیکشن ہوا ہے جو کہ بہت بڑی جماعت ہیں پاکستان کے اس کے اندر جو جماعتیں تمام جو ہاری جو جیتی سب نے کہا کہ اس الیکشن میں دانی ہوئی اگر تحریک انصاف نے یہ جنگ لڑی ہے کس کے لئے لڑی ہے بھائی مگرد چودری نسان صاحب نے آج کا نگران حکومت انہوں نے بنائی نہیں تھی نگران حکومت پیپلز پارٹی نے بنائی تھی تو یہ تو سارا معاملہ جو ہے یہ تو مسلم نہیں مسلم نہیں پیپلز پارٹی آج کتا کلامی ما پیپلز پارٹی ہی آج ڈیمانڈ کر رہی ہے سینٹ میں بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ آرٹیکل دو سو نو کے تحت آپ چاروں الیکشن کمیشن کے مگران حکومت آپ کے بنائی ہوئی نہیں تھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کے خلاف موو کریں آپ ریپریزنٹیشن پیپلز ایڈ کو امنٹ کریں آپ تحریک انصاف جو دس حلقے کھلوانا چاہتی ہیں اس کو کھولیں آج آپ کو پینتالیس دن کے بعد یہ کیوں یاد آیا چودہ مہینے آپ نے کیوں سپیس آپ نے کانوں میں تیل ڈال کے رکھا آج آپ نے ملک کو اکانومی کو مفلوچ کر دیا ہے اس معاملے پہ اس نہج پل آگئے ہیں وہ حکومت نے تو مفلوچ نہیں کیا نا اچھا جی عجبان صاحب آپ کچھ کہنے چاہ رہے ہیں میں ریپان صاحب ایک بات اس ملک میں جب کمیٹی بنائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے نہیں کرنا اور جب کمیشن بنائی جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بلکل نہیں کرنا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک جتنے کمیشن اس ملک کے تاریخ میں بنے اس کا ذرا ریزلٹ تو مجھے کوئی بتائے کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے صرف یہ یہ جو لاور میں کمیشن بنائے گیا ایف آئی آر ایف آئی آر درج نہیں کر رہے ہیں یہ بنیادی حق کہ کوئی بھی بندہ تانے چلا جائے کسی کے خلاف اس کا ایف آئی آر درج ہو جاتا ہے وہ ایف آئی آر درج نہیں کر رہے ہیں خیبر پختنخواہ سے جو لوگ آ رہے ہیں جو سندھ سے لوگ آ رہے ہیں ان سب کو آپ لوگوں نے کنٹینر کے ذریعے بند کیا ہوا ہے ایک طرف آپ گریبان میں اپنے ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور دوسرے طرف آپ کا پاؤں پہ ہاتھ ہوتا ہے یہ کیا پر بھی امان قائم رکھنا حکومت کے ذمہ داری ہے نا عجمن صاحب امان قائم رکھنا حکومت کے ذمہ داری ہے امان امان اس پر نہیں تعلق ہوتا ہے آپ کا وفاقی دارالحکومت ہے اس کو اس طرح سے کسی حجوم کے ہاتھ میں دینے کی اجازت تو نہیں دے سکتی ایک سیکھنے مان صاحب مگر حکومت کا کام ہے لائن آرڈر مگر اس کا یہ توڑی مطلب ہے کہ آپ پورے ملک کے اندر ناکہ بندی کر دیں آپ لوگوں کی زندگیاں حرام کر دیں آپ اپنے ملک کے پیٹرل پمز بند کر دیں آپ اپنے ملک کے اندر گاڑیاں نہ چل سکیں ہسپتالوں میں مریض تڑپتے رہیں یعنی what are they doing یہ کیا images بھیج رہے ہیں دنیا کے اندر ساری دنیا مزاق کر رہی ہوگی کہ انہوں نے جمہوریت اس کو نہیں کہتے جو انہوں نے بربریت مگر آپ کے بھی جو آپ کا جمہوری حق ہے احتجاج کرنا آپ کو نہیں لگتا ہو اس سے جمہوریت کوئی خطرہ ہے اس سے جمہوریت مضبوط ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ جب پاکستان میں ادارے مضبوط ہوں گے پاکستان میں بیٹھ کے پڑھتے اور اپنی قوم کے ساتھ ایت کی نماز پڑھتے اور یہاں بیٹھ کے سوٹتے اور سلیوشنز نکالتے ان کرائیسیز کا جس کے اندر اس انکومپٹنٹ حکومت نے پاکستان کو آج ڈال دیا ہے تو آپ کو لگتا ہے ابھی بڑی دیر ہو چکی ہے حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں جوڈیشل کمیشن اس کے بعد احتجاج کی اجازت دینا ابھی سب کا وقت گزر جمال جوڈیشل کمیشنز کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اجمل وزیر کونسا کمیشن نے یہاں پر ریزل کی ہے تو بیک برنر پر ڈالنے والی بات ہوتی ہے کہ جس چیز کو آپ پوسپون کرنا ہے کہو جاؤ بھی کمیشن بناو جوڈیشل ابائندہ ملیں گے یہ دو سو آپچیس آرٹیکل آپ پڑھ لیں اس کی روح سے یہ جوڈیشل کمیشن غیر آئینی ہے اور یہ سیاسی معاملات ہیں پہلے ہم پانچ سال عدالتوں میں دھکے کھاتی رہی ہماری جمہوری حکومت ہمیں روز بلائے جاتا تھا کبھی وزیراعظم کو بلائے جاتا تھا آپ نے سیاست کو کیوں عدلیہ میں لے کر جا رہے ہیں ہم نہیں مانتے اس جوڈیشل کمیشن کو یہ سیاسی معاملات ہیں پارلمنٹ حل کرے اپوزیشن کے بہت سارے سوالات ہیں ان کا جواب ہم لینے کی کوشش کریں گے تیمینہ دولتانہ بھی ہمیں جوائن کریں پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک اپ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اسی ڈسکشن کو جاری رکھیں گے پروگرام میں بریک کے بعد خوش آمدی تیمینہ دولتانہ نے ہمیں جوائن کر لے تیمینہ دولتانہ صاحبہ نواز صریف نے واضح طور پر پیشکش کر دی کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کو تیار ہیں پھر آج چوزری نصار کی پریس کانفرنس تیری کے انصاف کو احتجاج کی اجازت بھی مل گئی کیا آپ کو لگتا ہے کہ احتجاج کی ان قولوں سے واقعی حکومت دباؤ میں آگئی ہے نہیں بالکل دباؤ میں نہیں آئی دباؤ میں کیا آنا ہم نے اگر اجازت دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی جمہوری میرا مطلب ہے کہ جمہوری عمل کو آپ آپ یوٹلائز کریں آپ آئیں اسلام آباد آلدو انہوں نے اجازت نامانیل مانگا مگر ہم ان کو کہہ رہے ہیں آ جائیں آپ مگر اس کے باوجود وہ اگر ہم یہ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی لیکن اس وقت ہم دباؤ میں آگئے ہیں یہ جو حکومت نے آج اور کل کیا ہے کہ آپ کو نہیں لگتا یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیتا ہے اس قدر غیر یقینی صورتحال نہ ہوتی سیاستی ادم اس تحکام نہ ہوتا اگر یہ سب کچھ پہلے کر لیا جاتا ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور یہ حکومت ہے اور آپ خود سوچیں کتنی عجیب بات ہے پہلے یہ چار نشستوں کی بات کر رہے تھے کہ چار نشستوں سے یہ کہیں جی کہ یہ چار نشستوں پر ان کو کھول دیں اچھا جی پہلے چار کی چودری نصار صاحب نے کھل کے کہا کہ جی چار نہیں چار کی جگہ بیس کر لیں چالیس کر لیں کھلی بات کی اول دو یہ کام ان کا نہیں تھا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن ٹربیونل کا کام ہے وہاں جائیں اور جو دوسری پہلے بھی تا الیکشن ٹربیونل میں گئے ہیں اور وہاں جائیں سو میرا مطلب ہے وہاں جانے کی جگہ انہوں نے حکومت کے پیچھے پڑے ہوئے تھے ایک چیز پھٹو صاحب بھی بار بار کہتے تھے کہ بار بار ایک جھوٹ کو رپیٹ کرتے جاؤ رپیٹ کرتے جاؤ کچھ دیر کے بعد وہ جھوٹ ہی لوگ ست سمجھنا شروع ہو جائیں گے مجھے مجھے اس کا رسپونس لیں آپ کیا کہتی ہیں پہلے ڈمان تو چار حلقوں سے شروع ہی تھی مگر اب معاملہ اتنا بڑھ چکا ہے واقعی اتنی صورتحال خراب ہو چکے جون سے لے کر اب تک کہ وزیراعظم کو مصطافی ہونا پڑے ریوان صاحب ایک تو پہلی بات میں یہ کہوں گی میری بہنت ہے مینا دولتالہ میں ان کا بہت اعترام کرتی ہوں یہ اچھی بات ہے انہوں نے آج یہ بتایا کہ یہ معمول ہے کنٹینر لگانا یہ کوئی دباؤ میں آکے حکومت نہیں کیا یہ کوئی ان کی نئی پالیسی ہوگی کہ پورے ملک میں ناکہ بندی کر دو لوگوں کا پانی کھانا بند کر دو شاید یہ ان کی کوئی نئی پالیسی ہوگی جو جس کے تحت یہ لوگ لائن آرڈر اپنے خیال میں کنٹرول کر رہے ہیں دیکھیں جی یہ چار حلقوں کی بات جو تھی جب چودری نصار نے خود کہا کہ بھائی یہاں دانیاں ہوئی ہیں انہوں نے تو ایڈمیٹ کیا اسیمبلی کے اندر کڑی ہو کہ کیا وجہ تھی کہ حکومت نے تر ٹائم حکومتوں کا کام ہوتا ہے دیکھیں فوجی قصوری صاحب حکومت کا آگومنٹ اس میں بڑا واضح تھا کہ یہ الیکشن ٹیبینلز کا کام ہے ٹیبینلز ہوتے ہیں اس کام میں لیں کہ داندی کی جتنی شکایات مجھے کمپلیٹ کرنے دے نا داندی کی جتنی شکایات ہیں وہ ٹیبینلز کے سامنے آئے ٹیبینلز پر فیصلہ کر دے اس میں حکومت کا تو کوئی قصور نہیں ہے پاکستان تیری کے انصاف نے ہر دروازہ کھٹ کھٹایا ہر قورم پہ گئے پیونلز میں گئے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں گئے ہر جگہ گئے خان صاحب جب سپریم کورٹ پہ تیش ہوئے تھے اور چیف جسٹس کے سامنے اس وقت اپکار چودری صاحب ہوتے تھے انہوں نے جب کہا چار حلقوں کے اوپر تو جسٹس صاحب نے کہا کہ میرے پاس بہت کیسز ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہیں کتنی امپورٹن کیسز کے لیے ٹائم نہیں تھا سمو سے کھانے پہ سوو موٹ نوٹس ایک منٹ میں لیا جاتا تھا اور اب ہم بات کر رہے ہیں دھانلی کی پاکستان کے الیکشن کی جو کہ پاکستان کا فیچر ڈیٹرمنٹ کرتا ہے مجھے بات کرنے کی اجازت دے دے مجھے بات کرنے کی اجازت دے دے بات یہ ہے کہ دھانلی نہ ہم الیکشن کمیشن ہیں نہ ہم نے الیکشن کروایا نہ ہم نے دھانلی کروا سکتے تھے نہ ہم نے انٹرم گورنمنٹس بنائی نہ الیکشن کمیشن میں ممبرز سب کے ساتھ عمران خان صاحب جنہوں نے سب نے مل کے سب سے پوچھا اور سب نے مل کے پیپلز پارٹی عمران خان صاحب کی جواد اور سب نے مل کے الیکشن کمیشن کے ممبرز کو متخب کیا یا تو ایک پارٹی نے کیا ہوتا پھر تو آپ کہتے ہیں نون لگ نے کیا تو نون لگ کا قصور تو میرا مطلب جب سب نے مل کے کیا تو آپ سب کچھ آپ تو یوں کہہ رہے ہیں جیسے الیکشن ہی ہم نے کروایا فخر الدین ابراہیم کا نام جونسہ ہے وہ عمران خان صاحب نے بھی ایکسپٹ کیا انہوں نے کہا جی بلکل ٹھیک ہے میں میری چھوٹی بہن ہے فوزیہ بی بی میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پہلے بھی جلسے ہوئے ہیں اور چودری نصار صاحب نے بلکل یہاں پر کھلے دل سے اور میں جہاں یاد ہے میں پیچھے سے اٹھ کے ان کے پاس گئی تھی اور میں نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ چودری صاحب کمال کیا آپ نے کتنے اچھی طریقے سے آپ نے جلسے بھی ہونے دیے اور ایک پتہ بھی نہیں ٹھوٹا اور جلسہ کرتی چلے گئے جو انقلاب مارچ ہے اور آزادی مارچ ان کا اچھا حضرت زمان صاحب یہ تیمینہ نے جو نکتہ اٹھایا ہے کہ تمام جماعتیں کٹھی تھی نگران حکومت صرف مسلمی قنون تو نہیں لے کر آئی تھی رحمان یہ کیوں پھر گبرا رہے تھے کیوں انہوں نے فسیلیٹیٹ نہیں کیا یہ بیٹھ جاتے ریپریزنٹیشن او پیپلز ایٹ کو امنڈ کر دیتے چانوے میں بھی ہوا تھا سمری ٹرائلز بنا دیتے قانون کو ترمیم کر دیتے انسپیکشن آف ریکارڈ کیلئے امنڈمنٹس ہو سکتی ہیں رات و رات آرڈینلز جاری ہو جاتے ہیں پی پی او جاری کر دیا جاتا ہے اور قوانین ایس آر او جاری کر دیا جاتے ہیں قوم پہ جب ٹیکس لگانا ہوتا ہے وہ کر دیا جاتے ہیں اپوزیشن سے بات کر دیتے ہیں یہ کام کس سے کرنے تھے یہ انہوں کی حکومت سے کرنے تھے حکومت نے سنی ہی نہیں بات یہی تو مسئلہ ہے یہ موناکی ہے یہ جمہوریت میں بلی بھی نہیں کرتے یہ تو اپنے لوگوں سے انگیج نہیں کرتے مجھے بتائیں کہ وزیریں جو ہیں آپ کے انٹیریئر ہیں ان کے لیے تو پچھلے مہینے تک تو روحہ تعلال کمیٹی کو کہا جا رہا تھا کہ ان کو ڈوڑیں وہ کہاں پہ ہیں وہ بھی مسئلی مون کے اندر ایک باغی گروپ بنائی بیٹھے تھے جس طرح آج حاشمی صاحب باغی بیٹھے ہیں تو یہ آپس میں ان کا اپنا کمہ ہی نہیں رہتا آگے تو نشار صاحب بھی آگے واپس لیکن ان دونوں باغیوں کا بڑا رول ہوگا آگے ہمیں یقین ہے کہ یہ بہت اپنا کردار ادا کریں گے ان کی جو تحفظات ہیں وہ قوم کے سامنے پیانے چاہیے ہیں اجمل آپ کیا کہتے ہیں اس میں نگران سیٹ اپ جس طرح سے بنیتے ہیں ساری حکومتیں شامل تھیں اس میں تو پھر سبھی برابر کے شریک ہیں جس طرح سے الیکشن کروائے گئے یہی تو ہماری ملک کی بدقسمت یہ ہے کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں سارے انوال تھے بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے تین چار لوگ اس میں انوال بھیتتے اور انہوں نے آپس میں مکمکہ یہ کیا ہوا تھا کہ کس کے حوالے کونسا صوبہ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس میں تو کوئی دوسری راہ نہیں ہے لیکن مسئلہ ایک اور ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک فیصلہ اس قوم نے بھی کرنا ہے اور ہم سب نے کرنا ہے بینگے پاکستانی کرنا ہے کہ کیا اس ملک میں اس طریقے سے یہ بادشاہ چلے گی اب جس طرح ادھر اسلامباد کی بیروکریسی ایل ایم جی گروپ چلا رہی ہے لاہور منیجمنٹ گروپ اور ایک دوسرا گروپ پہ اتفاق سیول سروس گروپ یہ دو گروپ پہ یہ ہاں پہ یہ بیٹے ہوئے جونئر آفیسرز سینئر پوسٹوں پہ بیٹے ہوئے پوری اسلامباد کی بیروکریسی ان کے ہاتھ میں نہ آپ کو کہیں پہ بہت کم کے پی کے سندھ یا بلکستان کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے بھئی آپ نے ان کے لوگیں بیروکریسی کے ذریعے یہ چلا رہے ہیں اور وہ لوگ جو پہلے پنجاب میں تھے ان کے ساتھ پنجاب کے حکومت میں تھے ان کو اب اسلامباد میں لائے تو بھئی اگر یہ بادشاہت آپ نے کرنی ہے تو صفحہ صفحہ کے تو پھر یہ جمہوریت کو تو بدنام نہ کریں میں حیدر زمان صاحب واپس آؤں گا وقت ہوگا ایک بریک آپ بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دسکشن کو جاری رکھیں گے بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید حیدر زمان صاحب جو وزیراعظم کی پیشکش ہے جوڈیشل کمیشن بنانے کی آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملے کا حل ہے اس سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے یہ بلکل حل نہیں ہے اور یہ بہت بڑا ٹریپ ہے پی ٹی آئی کے لیے بھی ان دوستوں کو بھی یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اگر سپریم کورٹ کا تین میمبر بینچ جو ہے وہ بن بھی جاتا ہے اور وہ یہ معاملے کو انویسٹیگیٹ بھی کرتا ہے تو ایک دو فرمائشی پٹیشنیں آ جائیں گی اور دو سو پچیس کے ٹچ سٹون پہ یہ باہر میں پھینک دی جائیں گی کیونکہ سپریم کورٹ جب تک سپریم کورٹ کے اوپر پوسٹ ریزگنیشن آف دو پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں تب سپریم کورٹ انٹرفیر کرے اس وقت ایک جنرل انکوائری سپریم کورٹ مجھے مجھے ایک جواب لینا ہے سپریم کورٹ کیسے کرتا ہے پاکستان کو کنٹینرستان بنا کے سندھ پنجاب کا بارڈر سٹیل کر کے آپ نے یہ فیصلہ کیا اور وہ بھی لاہور آئی کورٹ کے بعد لاہور آئی کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ انتظار میں رہے ہیں ساتھ مجھے فیصلہ آیا سر میں جواب لیتا ہوں فوجی قصوری صاحبہ آپ کی جماعت کا مسئلہ نواز شریف ہیں یا پھر دھاندی ہیں ہماری جماعت کا مسئلہ پاکستان میں انصاف ہے مضبوط ادارے ہونے چاہیے پاکستان کی تحریک انصاف کی جدو دیعت ہم بلکو یہ جو دھاندی ہوئے ہیں دیکھیں آپ ایک وزیراعظم سے اس ٹیفے کا مطالبہ کریں دوسرے جانب آپ کا معاملہ دھاندی کا ہے دیکھیں آپ تو یہ حالہ اس آزادی مارچ کا لیٹ می کمڈیٹ نا اس آزادی مارچ کا مقصد کیا ہے ٹارگٹ وزیراعظم ہے یا پھر جو ہے وہ آپ دھاندی کے حوالے سے تحقیقات کروانا جاتے ہیں کوئی یہ سٹارڈ ڈانلی سے ہوا تھا اور اگر اس وقت تحقیقات ٹائمی مینر میں کھرا دی جاتی تو پاکستان کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا نہیں ہوا پاکستان کی عوام سچائی جاننا چاہتی ہے دے وانٹو نو کہ یہ جو پراڈ الیکسنز کے ذریعے حکومت بیٹی ہوئی ہے یہ ایک اللیگل حکومت ہے ریفارم زالہ ماملہ دے گئے ہیں آزادی مارچ میں ریفارم زالہ ماملہ بہت پیچھے چلا گیا ہے اس کے لیے حکومت نے کمیٹی بنا دی تھی ریفارمز کبھی ہونے نہیں تھے اور کمیٹی میں جائیں کمیٹی میں بیٹھ کر بات کریں رحمان پیسہ سال گزر گئے ہیں پاکستان کے اندر کسی حکومت نے کوئی الیکٹرل ریفارم مائنے خیز نہیں کیے ریفارمز نہیں ہوا ہیں پاکستان کے اندر اب it is the will of the people which will prevail انشاءاللہ اور آئے گی جس طریقے کبھی سیٹ اپ ہوگا ایک ٹیکنو کریٹس کا یا جو بھی کوئی ریفارمز ہوں گے الیکشن کے اس کے بعد انشاءاللہ کوئی ٹیکنو کریٹس سیٹ اپ کوئی ٹیکنو کریں گے اور اگر دو سے تین دن پی ٹی آئے وہاں بیٹھ جاتی ہے ایکانومی کرپل ہو جاتی ہے کیپٹل کرپل ہو جاتا ہے تو مجھے یہ خدشہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ خدشہ ہے کہ اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ کو انوالف کر کے کوئی شب کھوٹ پھارا جیا کہ وہاں بلکل ساتھ نہیں دیں گے ہم کی جیرے کو یہ کہیں گے کہ وہ کسی قسم کے ٹیکنو کریٹس سیٹ اپ کی دیمانڈ پر کریں ایک تو میں چاہتا ہوں آپ فوضی قصوری نے جب بات کی اس کو رسپانس کریں دوسرا دوسرا ایک میرا بھی سوال ہے چاہتا تیمینا دولتانر صاحبہ کہ سات ہزار کنٹینر لگائے گئے ہیں وفاقی دار الحکومت کو ابھی تک تین عرب روپے کا نقصان ہو چکا ہے آپ کو لگتا ہے یہ سب کچھ جس طرح سے حکومت نے ہینڈل کرنے کی کوشش کی اس سب کی ضرورت تھی پہلے میں ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ it was absolutely illegal and unconstitutional for عمران خان to ask for resignation of the prime minister دوسری بات ہے it is the duty of the federal government جہاں پر ساری embassies ہیں اور جہاں پر war on terror آپ کی چل رہی ہے اور اس پہ آپ کو you have to look after all the dignitaries اور dignitaries میں عمران خان صاحب بھی ہیں جو یہاں پر آ رہے تھے اور ان کے ساتھ جتنے ایمینیز وغیرہ آ رہے تھے ان کا بھی لکافٹر کرنا ہمارا فرض بنتا ہے تو کہ انہی کی افاظت کے لیے سب کچھ کیا گیا کہ کنٹینرز لگا دیئے گئے جی میرا مطلب ہے ان کے لیے بھی رکھنا پڑتا ہے اور اور dignitaries جو ان سے embassies میں ہیں ان کے لیے بھی آپ کو پتا ہے کہ majority of the dignitaries have stopped کہ ان کی فیملیز اب یہاں نہ رہے majority of them have been told کہ آپ یہاں پاکستان نہ آئیں یا ملک سے باہر چلے جائیں مگر تمینہ دلدانے سبہ ایک منٹ جو لوگ متاثر ہو رہے نا وہ نہ تو تارال قادری کے سپورٹر ہیں نہ تاریخ انصاف کے سپورٹر ہیں عام آدمی ہیں عام لوگ ہیں جن کے کام رکھیں بات تو سنیں بات تو سنیں میرا مطلب بات تو سنیں بات تو سنیں آپ کے جو کچھ یہاں ہو رہا ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کی وجہ سے ہو رہا ہے عام آدمی کو جتنی تکلیف ہے ہمیں شدید ان سے زیادہ تکلیف ہے اور یقین مانے ہم لوگ بھی ان عام آدمیوں کی وجہ سے آپ کے جو ٹیلی ویزن سٹیشن میں لیٹ سے پہنچی ہو وہ راستے میں ٹریفک ایسی ہے کنٹینر ایسے کہ ہم لوگ خود مسئلہ ہو تو کنٹینر تو آپ کی حکومت میں رکھے رہے ہیں آپ کی انتظامی جس میں کنٹینر رکھے ہیں میں کہہ رہی ہوں تو ہمیں بوگس میٹرو بس کے پروجیکٹس لگا لگا کے قوم کو آئی بی پیٹس کو کھانے کے لیے نہیں ہے کھینے کے لیے نہیں ہے انہوں نے پھارے گھڑے کھوڑ رکھے اسلام آباد کے اندر لوگ تو چل نہیں سکتے نالوں میں گر رہے ہیں سڑکے تو بعد میں بنائیں پہلے ملکی محیشت کو تو سنبھالیں سٹاک ایکچینج آپ دیکھئے تین دن میں کہاں سے کانڈروپ ہوا ہے کیا پاکستان کی امیج باہر جاری ہے یہ جمہوری حکومت بیٹھی ہوئی ہے شہریاں پہ گولیاں برزاتے ہیں مارڈل ٹاؤن کے اندر اور محیشت کا جو حل کیا ہوا ہے وہ سامنے کیا ہوا ہے ہر قسم کے لرجری پروجیکٹ جو ہی کے ایکمنٹس ہیں وہ جاہی ہیں کانڈروپ ہمیں ہمیں دہا ہے آپ لوگ حالات خراب کر رہے ہیں اور ایک چیز میں کہنا چاہتی ہوں عمران خان صاحب is not a politician وہ ایک بات پر ٹکھتے نہیں ہیں ہر وقت کبھی کبھی وہ چار حلکوں کا کہہ رہے ہیں کبھی چالیس حلکوں کا کہہ رہے ہیں کبھی وہ پوری پوری الیکشن کو کہتے ہیں اس رگ کبھی اب وہ کہہ رہے ہیں بیوروکریٹک سٹرکچر ہو وہ آ کے سویلیے چلیں چلیں میں اس کا جواب دوں گا اس کا جواب عمران خان کے بدلتے موقف اس کا میں جواب دوں گا پروگرام فالو پہ وقت ہوگی ایک بریک اپ بریک کے بعد واپس آتے پروگرام فالو اپ میں بریک کے بعد خوش آمدید اور جماعت اسلامی کرانمہ لیاقت بلوچ بھی اس وقت ہمیں جوائن کریں لیاقت بلوچ صاحب آپ کی جماعت سالسی کرانے میں بڑا پیش پیش ہے اور آج وزیر داخلہ نے اجازت دے دی احتجاج کی اور ساتھ وزیراعظم نے کمیشن کے قیام کے حوالے سے بھی اپنی تجویز دی آپ کو لگتا ہے کہ اب تحریک انصاف کو مصفت ردعمل دینا چاہیے معاملہ اب حل ہو جانا چاہیے جی بہت شکریہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ بھی ہم تو چار اگز سے مسلطل تمام پارٹیوں تمام لیڈرشیپ اور اپوزیشن اور حکومت کے ساتھ اسی لیے رابطہ کر رہے تھے کہ اتجاج کا حق ہوتا ہے مطالبہ پشک کے جاتے ہیں حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ برطباری کا مظاہرہ کرے اور مسائل کا حال تلاش کیا جائے اور ہم اسی چیز کو سمجھ رہتے کہ بھی اگر پرکتار رہتے ہیں تو بندگلی میں جائیں گے اور حالات تراب ہوں گے اس لیے ہماری پرکتی کہ بھی یہ راستے کلیں اور اتجاج کو تسکیم کیا جائے اب جیسے آپ نے کہا کہ اتجاج کو قرآن رکھنا یہ تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا انتہان ہے اور جب وہاں اسلام آباد کے مطالبات ہوں گے تو مطالبات پیش کرنا انتہا راہت ہے مطالبات میں سے جتنا بھی حل ہو سکتا ہے اس کی طرف تکرنا ہوگی ٹھیک ہے یہ کرنا ہوگی لیاقت بلو اس طرح بہت شکریہ آپ کا قاضی شفیق ہمارے ساتھ توجود ہے عوامی طریقے قاضی شفیق تب لگتا ہے حکومتی توپوں کا رخ آپ کے طرف ہے وزیر داخلہ نے آج تقریر کی اور کہا کہ تار القادری بچوں اور خواتین کو ڈھال بنا کر باہر نکلتے ہیں کیا رد ہے ملحاب کا شکریہ مولا علی کا فرمان ہے کہ جس طرف تیرو کا رخ جس طرف وہ سمجھ لے کہ وہ حق ہے تو یہ اگر ہماری طرف توپ کا رخ ہو جائیں گے تو ہمیں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہم تو عوام کی عوام کی عقوب کی لیے نکلے ہیں ڈاکٹر طریقہ قادری اگر اتنے مشکل حالات پاکستان آئے ہیں اپنی جان کو عدلی پر رکھنے کے باور رکھنے کر اور اتنے سب سکھ خریٹس ہیں تو ان سیچویشن میں وہ صرف عوام کی خاطر آئے ہیں عوام کی عقوب کی مالی کیلئے آئے ہیں بیادا ہمیں اس سے کوئی پریشانی ہے اب یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ عوام اس عقوبیٹ کا سر ساتھ سکتا دے ٹھیک ہے میرے پر میں فائنل کومنٹ لینا چاہتا ہوں عجمل وزیز صاحب آپ کو لگتا ہے اس مسئلے کا بھی کوئی حل نکل سکتا ہے یا پھر انقلاب مارچ اور آزادی مارچ اسلام آباد ہی جائیں گے بلکل بڑا آسان ہے اس کا حل لیکن اگر نکالنا چاہے اس ملک میں جو بادشاہ سو کالڈ بنی ہوئے اس کو ختم کرے حقیقی جمہوریت کی طرف آئے اور میرے خیال میں پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت کوئی بھی پاکستانی جمہوریت غیر آہینی اقدام نہیں چاہتا لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ جیلی منڈیٹ کے ذریعے آ کر اور جس طریقے سے نہیں اس کو یوز کیا جائے اس کے ہم خلاف بگایا تو کوئی مسئلہ نہیں اگر اس پہ وہ آ جاتے تو ایدر زمان صاحب آپ کا فائنل کومنٹ میرا فائنل کومنٹ یہ ہے کہ آج جشنِ ازادی اور یومِ ازادی کے موقع پر جب ہمیں ضربِ عز پر اپنے فوجی معایوں کے ساتھ اظہارے یک جہتی کرنا چاہیے تھا قوم کو انہوں نے بانٹ دیا ہے مسلم لیگ ہنواز کی حج دھرمی اور اپوزیشن سے بات نہ کرنے کے نتیجے میں آج معاملات یہاں اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں اور پی ٹی آئی سے بھی ایک گلہ ہے کہ ان کے چیف منسٹر کو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں جانا چاہیے تھا دیسے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آئی ڈی پیز کے خیر خواہ ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں وہاں مسائل وہاں سیاسی گفتگو نہ ہونے دیتے وہاں آئی ڈی پیز کی بات کرتے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ آج بھی ضرب اعظ پر کلیر نہیں ہے باز جی بے شک یہ پوری قوم جانتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر جد و جہد پاکستان کے لیے لوگوں کے حقوق اور انصاف کے لیے ہے ہم بالکل اپنے جو ہمارے بہاد اور سپائی وزیرستان میں ہم مقابلہ کر رہے ہیں دہشت گردی کا ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے حکومت میاں نواز خریف چلے جائیں گے چودہ آگست کا دن چودہ آگست کا دن پاکستان کی آزادی کا دن ہے میں فکر محسوس کرتی ہوں کہ پاکستان کے شہری اتنا حوصلہ اور امت رکھتے ہیں کہ وہ اپنی آزادی کیونے نکلے ہیں تبینہ دلتانہ آپ کو کیا لگتا ہے حکومت جائے گی حکومت نہ جائے گی اور میں ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بنو میاں نواز شریف بھی گئے میاں شباہ شریف بھی گئے میں بھی وہاں پر گئی ہوں اور وہاں پر میں جو دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بھی کانٹروبیوشن نہیں ہو رہی ان کے لوگ جاتے اور آتے اور ہمارا کام کیا ہوا اور ہمارے جو فنڈز پنجاب کی طرف سے جاتے ہیں انہی کو کھول کے اور دیکھ کے آ جاتے ہیں جوڈیشل کمیشن کے بننے کے بعد اب کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کسی قسم کے لانگ مارچ ہوتا اب لانگ مارچ کی کوئی ضرورت نہیں تمام کا بہت شکریہ آج اپنے پروگرام میں شرکت کی حکومتیں اب گنجائش نکال لی ہے ایک جانب تو جوڈیشل کانسل دوسری جانب بہتجاج کی اجازت بھی مل گئی ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ حکومت یہ گنجائش طرح پہلے نکال لیتی پروگرام فال اپ سے میزبان ایمان عزق کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد موسیقی